کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو جذبات میں آکے کوئی بھی کہتا ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ جذبات نہیں ہے مرنا تو اس نے ہے نا ابحیات تو اس نے نہیں پیا ہوا لیکن جب وہ مر جائے گا تو پھر جوتھ یہ کیا کریں گے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ یہ لوگوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے نہ پاکستانی عمام کے ساتھ تعلق ہے جتنے پی ٹی آئی کے برکر آئیں کارکون ہے رہنمہ آئیں ان کا تعلق صرف عمران سے ہے ان کی سب کچھ عمران ہے بس عمران کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بات میں تقریباً اپنے ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں اس کے بعد جب وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس طرح میں میں نے دو تین ویڈاک کیے تھے تو اس طرح میں میں نے ایک انکشاف کیا تھا جو الحمدللہ آج بالکل پورا ہو گیا ہے وہ تین ویڈیو کا جو میں نے انکشاف کیا تھا وہ چھوٹ چھوٹے گلے پاپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو یہ سب دیکھ کے کافی دلیل اور ثبوتوں کے سامنے جو میں ملاب بنا رہا ہوں یہ دیکھ کے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان محببتہ نہ ہے یا وہ سچا عاشق رسول ہے یا وہ صادق اور امین ہے تو پھر اس آدمی کو اپنے دماغ کا اپریشن کرانا چاہیے کیونکہ وہ نارمال انسان نہیں ہو سکتا ہے ہاں وہ شخصیت پسند ہو سکتا ہے وہ اندھا مکلد ہو سکتا ہے وہ غلام ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک نارمال انسان یا محببتہ وطن وہ کم از کم نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھو کہ میں نے جب طریقہ ادمیتماعت پیش ہو رہی تھی تو اس ٹیم دو تین بھی غلام کیے تھے تو اس میں میں نے کیا دعویٰ کیا تھا وہ ویڈیو دیکھو پھر آنے بات کریں جتنی یہ عمران خان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی ابھی وہ نکل گیا ہے تو یہ امریکہ کی سادش کا سب لوگوں کو کہا جا رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ امریکہ کی سادش عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ سادش اصل میں ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف یہ جو سادش تھی یہ عمران کے خلاف سادش نہیں تھی یہ پاک آرمی کے خلاف سادش تھی عمران خان کی گرتی ہو جی ساگ ہے اس کو اٹھانے کے لیے یہ سادش تھی عمران خان صاحب نے تو اتنی اپنی وفاداری امریکہ سے نبھائی ہے جس کی مثال بہت کم مل دیا ہے عمران خان کی پاپولیٹری کو بڑھانا اور پاک آرمی کے خلاف پاکستانی آمام کو کرنا یہ امریکہ کی سادش تھی سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ناظرین میری جو دو سب سے بڑے دعوے ہیں ان میں ایک طریقہ انصاف ایک فتنہ اس کا پاکستان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو سادش ہو رہی تھی یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہی تھی یہ پاک فوج کی خلاف ہو رہی تھی عمران خان کی پاپولیٹری بڑھانے کے لیے ہو رہی جو میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے یہ دو دعوے آج میں تثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا تو ناظرین یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سادش ہے یہ پاک فوج کے خلاف اور عمران خان کی پاپولیٹری کے حق میں ہو رہی ہے تو آج خود آپ دیکھ لو کہ عمران خان کی پاپولیٹری کہاں کھڑی ہے اور پاک فوج کے خلاف پاکستان کے عمام میں کتنا بوسہ پایا جاتا ہے یہ تو بچے بچے کو اس چیز کا معلوم ہے پھر کل اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا عمران خان کی اوپر جو کیس بن رہا ہے اس کی اوپر نوٹس لے لیا نہ انہوں نے کشمیر کی اوپر نوٹس لیا نہ انہوں نے فلسطین کی اوپر نوٹس لیا نہ انہوں نے جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نوٹس لیا انہوں نے چالیس ہزار تاریخی لبیک کے علماء اکرام کو جیل میں ڈالا درجنوں کے حساب سے سینکروں کے حساب سے درشتگردی کے غداری کے پرچے دیئے لیکن اقوام متحدہ نے نوٹس نہیں لیا مارٹن ٹاؤن میں زندہ عورتوں یعنی کہ موہ میں حاملہ عورتوں میں گولی چلائے گئے لیکن اقوام متحدہ نے نوٹس نہیں لیا عمران خان کی اوپر اقوام متحدہ نے نوٹس نہیں لیا اور بحالی میں عمران خان کا رشتی ہے کہ حق میں یعنی کہ رشتی کے اوپر ایک گستاہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اسی ٹائم یورپی جنئر عمران خان کا موقع لینے کے لیے کسی کا موقع نہیں لیا عمران خان کا موقع لینے کے لیے آتا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس کی مزمت کرتا ہوں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سازش تھی یہ عمران خان کے خلاف تھی تو وہ اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے یہ سازش تھی پاک فوج کے خلاف اور یہ عمران خان کو پاپولر کرنے کے لیے تھی اور اس کے بعد عمران خان کی جو فارنگ فنڈنگ ہے امریکہ اسرائیل اور انڈیا تھے جو ثابت ہو چکی ہے اور یہ تینوں جو بڑے ملک ہیں یہ پاک فوج کے خلاف ہیں پاکستانی فوج کے خلاف ہیں اور پاکستانی فوج پاکستانی عمام کو پاکستانی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس نے عمران خان نے یہ تو ناظرین ہو گیا ثابت کہ عمران خان کے خلاف امریکہ کتنا عمران خان کے خلاف ہے یہ تو ثابت ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے اس کے کارکنوں کا نہ ان کو پاکستان کی فکر ہے ان کو صرف فکر ہے تو وہ عمران خان کی ہے وہ میں کس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے یوٹیوب یعنی کہ یوٹیوب میں ویڈیو میں دیکھا ہوگا یعنی کہ طریقہ انصاف کے جو کارکنوں وہ کہتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لین ہے عمران خان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا علی امین گرنبور کہتا ہے کہ عمران خان گرفتار ہوا تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے بہت طرح طرح کہ ہم عمران خان کے لیے جان بھی دیتے ہیں بس عمران خان ہی ہے یہ تو سنا ہوگا لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں حافظہ باد کی جوئنٹ سیٹ لیا ہے پی پی انتر کی امیدواز سلوت تارٹ اس نے کیا کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے وہ ویڈیو بھی دیکھو ناظرین دو جو چیزیں سلوت تارٹ نے کہی آئے یہ اس کی ذاتی رائے نہیں آئے عمران خان کہے چکا ہے کہ اپنے بارے میں وہ کیا کہے چکا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں ویڈیو دیکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس کی پر بات کرتا ہے کہ یہ کیا کہتی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے پاکستان کو ختم کر دیں گے ہم کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے یعنی کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان ہی سب کچھ ہے عمران خان کے علاوہ نہ پاکستان ہے پاکستان میں کتنے بڑے بڑے عالمی دین رہتے ہیں بڑے بڑے مسلحنجینی کے دین کے تھم رہتے ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں آئے بچوں کی پرواہ نہیں آئے معذور چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں کسی کے ان کو فکر نہیں آئے اگر عمران نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پہچان ہے وہ عمران سے بنے پھر خود اندازہ لگاؤ کہ ان لوگوں نے عمران خان کو کہاں تک پنچھا دیا ان لوگوں نے عمران خان کو وہاں تک نہیں پنچھا عمران خان نے خود پنچھا آئے وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ بات تو ثابت ہو گئی علی امین گھنڈا پوری ہو گئے ابھی یہ سلمت تارڑ ہو گئی کہ بھئی عمران خان ہے بس عمران خان کے علاوہ ہم ملک کو آگ لگا دیں گے یہ ان کی سوچ ہے جو انتہائی گھٹیا غلیظ اور بدبوتار سوچ ہے کارکنوں کی اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو جذبات میں آکے کوئی بھی کہتا ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ جذبات نہیں ہے یہ ایک عام کارکن نہیں ہے ایک امیدبار ہے رہنما آئی پی ٹی آئی کی اور علی امین گھنڈا پورکا بھی دیکھا لیکن یہ لوگ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ان کو عمران خان نے کہا ہے کیسے کہا ہے وہ بھی دیکھو کیا آپ اپنے آپ کو صرف کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں یا آپ کسی اور کو کوئی کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے کیا ساری سلیوشنز اور ساری پروبلنز آپ ہی سال کریں گے کیا ساری سلیوشنز جاتے کے بعد ہیں تو ناظرین جب ایک سٹوڈینٹ نے عمران خان کے اوپر سوال کیا کہ کیا عمران خان آپ پورے پاکستان میں صرف اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں اس اہل سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کا مسئلہ کا حال آپ کے پاس آئے اور کسی کی پاس نہیں آئے تو اس نے کیا جواب دیا اس سے بڑی میں اس سے بڑا گھمان اس سے بڑا اوبر کنفیڈنٹ کسی کے پاس ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو لیڈر کہہ سکتا ہے کہ یہ لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان میں میرے سے علاوہ تو کسی کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں اور اسی عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں جو لوگوں نے ضمیر پیچے ہیں وہ لوگ شرک کر رہے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ابھی دواہ کھول رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی یوتھیے مجھے سن رہے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو یوتھیے سامنے ہیں اگر فرق زمپل وہ اس کیس میں عمران خان بچ بھی جاتا ہے وہ اہل بھی رہتا ہے وہ آگے وزیراعظم بھی بن جاتا ہے وہ پانچ سال حکومت بھی کرتا ہے دس سال حکومت بھی کرتا ہے لیکن مرنا تو اس نے ہے نا آبیہیات تو اس نے نہیں پیا ہوا لیکن جب وہ مر جائے گا تو پھر یوتھیے کیا کریں گے مجھے امید ہے کہ وہ استماعی خودکشی کریں گے مجھے امید ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے غریب یوتھی ہیں ان کا بندوبست کریں گے ان کے ویزے لگوائیں گے ان کو بالمولک میں لے کے جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں کافی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کم ہونے والی ہے پھر پاکستان انشاءاللہ بہت خوشحال ہو جائے گا کیوں کہ ایٹی پرسانٹ جو یوتھی ہیں امران خان کے بعد وہ ملک کو چھوڑ دیں گے یا وہ خودکشیاں کر لیں گے کیوں کہ ان کی زندگی امران خان سے جڑی ہے جب امران خان ہی نہیں ہوگا تو پھر پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیا ہے تو پھر پاکستان کے ماشاءاللہ بہت بہترین حالات ہو جائیں گے مجھے کافی امید ہے کیوں کہ یہ زبان کے پکے ہوتے ہیں جو یوتھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں خیر ہے امران خان کے لیڈر ہیں امران خان تو یوتن لیتا ہے لیکن یہ یوتن نہیں لیتا ہے یہ ڈٹی ہوئے ہیں کہ امران خان ہی سب کچھ ہے برکہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حدیت کرے اکل شعور اطاف فرمائے کچھ اپنا دماغ استعمال کرنے کی تو ان لوگوں کے پاس کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں رب پرمردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ